ایک زمانے میں ایک امیر روایت اور نہموار مناظر کی سرزمین میں باچا خان نامی ایک شخص رہتا تھا وہ کوئی باچا یا جنگجو نہیں تھا لیکن دنیا پر اس کا اثر اتنا ہی طاقتور تھا باچا خان ایک سماجی اور سیاسی مسلح تھے ایک ایسا شخص جو اتحاد اور عدمی تشدد کی طاقت پر یقین رکھتا تھا باچا خان اٹھارہ سو نبے میں عثمان زینانی جگہ میں پیدا ہوئے جو کہ اب پاکستان ہے چوٹی عمر سے ہی وہ اپنے معاشرے کی تل حقیقتوں سے اشنا ہو گیا تھا اس کے آس پاس کے لوگوں قبائلی جگڑوں غربت اور ناخوندگی کی وجہ سے تقسیم تھے لیکن باچا خان کا ایک خواب تھا ایک متحدہ اور پرامن تعلیم یافتہ معاشرے کا خواب اس نے اپنے سپر کا غاز اپنے علاقے میں اسکول قائم کر کے کیا وہ تعلیم کی قدر کو سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ترقی کی راہ ہموار کر سکتی ہے روایت پسندو کی مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کے سکول میں جانے لگے لیکن باچا خان کے خواب تعلیم تک نہیں رکے انہوں نے مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کو دیکھا اس نے محسوس کیا کہ اس کے لوگوں میں تقسیم نے انہیں صرف کمزور بنا دیا ہے چنانچہ اس نے اجتماعات اور میٹنگز کا احتمام کرنا شروع کیا جہاں مختلف پسمنظر کے لوگ ہکٹے ہو کر اپنے مشتری کا مسائل پر تبادلہ خیال کر سکے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا باچا خان کا سر بڑھتا گیا لیکن چیلنگز بھی بڑھے گئے برطانوی نو آبادیاتی حکمران مقامی آبادی کو با اختیار بنانے کی اس کی کوششوں سے خوش نہیں تھے انہوں نے اس کی حرکت کو اپنے کانٹرول کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا اس نے گریفتاری اور قید و بن کی صحبت برداشت کے لیکن کوئی بھی چیز اس کے جذبے کو روک نہیں سکی باچا خان کا سب سے اہم چیلنج ہندوستان کی جدجید آزائی کے دوران آیا جبکہ بہت سے رہنماؤں نے تشدد کا راستہ منتخب کیا اور عدم تشدد کے لیے عظم میں ثابت قدم رہے ان کا ماننا تھا کہ حقیقی ازادی صرف پرامن ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے اس نے اسے اپنے کچھ ہماسروں سے اختلاق کیا لیکن وہ اپنے اصول پر قائم رہے اس کا سفر آسان نہیں تھا اسے نہ صرف بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا بلکہ اپنی برادری کے اندر بھی اندرونی تنازعات کا سامنا تھا اس کے باوجود وہ اپنے مقاسد کے لیے وقع پر رہے ان کی تحریک جیسے خلاپتی تحریک کے نام سے جانا جاتا تھا اس نے لتداد افراد کو اپنے اختلافات سے اوپر اٹھ کر ایک مشتری کا مقصد کے لیے کام کرنے کی ترغیب دے دی انیس سو سنتالس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد بچہ خان کا کام ختم نہیں ہوا وہ سماجی اصلاحات اور پسماندہ گروہوں کو باستیار بنانے کی وقالت کرتے رہے وہ ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بنے جو اتحاد اور عظم تشدد کی طاقت پر یقین رکھتے تھے بچہ خان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے ان کی تعلیمات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مسیبت کے وقت بھی ایک برد کا عظم ایک ایسی تحریک کو جنم دے سکتا ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے انہوں نے دکھایا کہ امنہ اور اتحاد کا راستہ اگرچہ مشکل ہے لیکن دیر پا تبدیلی لانے کا سبب سے فائدار راستہ ہے اور اس طرح بچہ خان کی کہانی ہمیں سکاتی ہے کہ ہمیشہ بچہ اور جنگجو تاریخ کی تشکیل نہیں کرتے کبھی کبھی یہ اصلاح کرنے والے خواب دیکھنے والے اور ایک بہتر دنیا کے ماننے والے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ قابل ذکر میراست چھوڑ جاتے ہیں قام ٹی وی کے ساتھ اس انٹرسٹنگ سٹوریو کو منصر خان کو اجازت دیجئے وہ دیکھتے رہے ہیں قام ٹی وی اللہ حافظ